اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کمپیوٹر نالج ملک آمیر 4456 آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارا چینل کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا کمپیوٹر نالج تو ہم اس کے بارے میں آپ کو نالج دیں گے ہر لیکچر میں ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوا تھا واتس کمپیوٹر سے وہاں سے لے کے ہمارا لیکچر آج کے لیکچر نمبر 4 پہ تک پہنچے ہیں ہمارا ہماری آج کی انپوٹ ڈیوائس سیکنڈ نمبر پہ ہے جو کہ ماؤس ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے کی بارے میں پڑھا تھا اس میں ہم ماؤس کو سٹارٹ کر رہے ہیں یہ یوزر کو انیبل کرتی ہے اس کو کسی بھی کمانڈ کو سیلیکٹ کرے کسی بٹن کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اسی ایک اوپر دو بٹنز ہوتے ہیں اس کو میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں وہ ککلی ان کو سیلیکٹ کرنے اور کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہو تو ہم ککلی اس کو پریس کرتے ہیں بٹنز کو تو وہ ہم اس کو اپنے ٹاسک پرفارم کر لیتے ہیں کلک کرنے کے لیے دو بٹنز ہوتے ہیں جیسے کہ ماؤس موو کرتا ہے اس کو ہم آگے پیچھے کرتے ہیں لیفٹ رائٹ گھوماتے ہیں تو جو ایرو ہمارا دسپلی سکرین پہ گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ اسی ماؤس کے گھومنے کے ساتھ ساتھ ویسے جس طرف ہم ماؤس لے کے جاتے ہیں ایرو بھی اسی طرف جاتے ہیں موو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ایرو کو ہم کیا کہتے ہیں تو وہ ماؤس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ماؤس ادھر گھومارے ہیں رائٹ گھومارے ہیں یا لیفٹ گھومارے ہیں کہاں پہ ہمارا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں ہم کونسی کمانڈ سلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسی ماؤس کی ورکنگ پڑتے ہیں جو ماؤس کا لیفٹ بٹن ہوتا ہے ہم لیفٹ بٹن کو کلک کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارا آئیکن ہوتا ہے جو آئیکن ہو جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں کلکنگ آن در رائٹ بٹن ماؤس بٹن will display a shortcut اور quick menu ٹھیک ہے تو ہم right button کو کلک کرتے ہیں تو وہ quickly ہمیں کیا کرتے ہیں display کر دیتے ہیں کوئی بھی shortcut جو ہوتا ہے یا پھر quick menu پہ ہمیں لے جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم double click کرتے ہیں تو ٹھیک ہے double click کونسی سائٹ پہ double click method is used to open a folder اور run a program ٹھیک ہے ہم جب double click کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں کیا کرتا ہے کہ open a folder folder open کر دیتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی ہم جو selective ہمارا program چال رہا ہوتا ہے اس کو ہم run کرنے کے لیے ہم double click کرتے ہیں یا پھر open a folder کوئی بھی folder کو open کرنے کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی dragging drag کیسے کیا جاتا ہے جی to press and continue to hold down the left mouse button and move the mouse is called dragging left mouse button کو press کیے رکھنا ہے اور ہم نے اس کو mouse کو اوپر نیچے drag کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے process کونسا ہوتا ہے dragging کا ہوتا ہے اچھے نیکسٹ ہے جی drop کا button drop after dragging releasing the left mouse button to move an object is called drop اسی left button کو جب ہم drag کر رہے ہوتے ہیں select کر کے اس کے بعد جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمارا کیا process کہلاتا ہے drop کہلاتا ہے move an object یہ drop کس لیے ہوتا ہے dragging کس لیے کرتے ہیں ہم اس کو کسی بھی object کو move کرنے کے لیے open and down move کرنے کے لیے dragging کا process استعمال ہوتا ہے جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے drop next ہمارے پاس input device ہے اس کے بعد mouse کے بعد پہلی input device تھی کیبورڈ next ہمارے پاس mouse and third one is scanner scanner is an input device it is used to scan text and images into the computer یہ ہمارے computer کے اندر کسی بھی document کو یا text کو یا image کو کیا کرتی ہے scan کرنے کے لیے use ہوتی ہے once a document or picture is scanned it can be displayed on the screen of the computer ہمارے پاس scanner device پڑی ہوتی ہے ساتھ computer کے ٹھیک ہے اس میں ہم کوئی document رکھ کے اس کو scan کرتے ہیں تو scanning کرنے کے بعد کیونکہ computer سے وہ linked ہوتی ہے یہ scanner جو ہوتی ہے میرے device تو وہ جو copy کی ہوئی جو scan کیا document یا picture ہوتے ہیں وہ display ہو جاتے ہیں کس پہ on the screen of the computer computer کے screen پہ وہ display ہو جاتے ہیں کہ یہ scan کیا ہوا یہ والے document ہے یا image ہے it create a copy of documents or image in the computer it works like a photocopy machine photocopy machine کی طرح یہ کام کرتا ہے ناظرین آج کا lecture ہمارا یہی تک تھا next input devices کے ساتھ ہم اگلے lecture میں ملیں گے اللہ حافظ جیسی 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 موسیقی